ہے دین میں بھلائی دنیا آخرت کی پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے اردو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاتا نحفظ و ایاتا نستعیم دین السراط المستقیم سراط الذین انت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین صدق اللہ لزیم قلیلی قدر بزرگ دوستو ہے ایو یہ صورت ساتھیہ ہے صورت پانک کی چند آیاتِ قریمہ کی تفصیل مکمل ہو چکی رہ ایاتا نحفظ و ایاتا نستعیم اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو یہی سے مدد مانتے ہیں یہ ایاتا مفضول ہے جس کو بات میں آنا چاہیے تھا اس کو مقدم کیا گیا ہے حسر پیدا کرنے کے لئے یعنی اردو میں جس حسر کو آدھا کرنے کے لئے ہی کل اور اس جمال کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ یہ بنے گا اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اگر یہ مقدم کو مقدم نہ کیا جاتا تو اس کا یہ ترجمہ نہ پیدا ہوتا اس کو سمجھنے کے لئے ایک کانسان مثال یہ ہے اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں آپ ہی بی بی ہوں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شریف نہیں ہے آپ ہی آپ میرے شوہر ہیں اس کے بجائے اگر کوئی بی اپنے شوہر سے یوں کہتی ہے کہ میں آپ کی بی 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 ہوں مطلب اس کا یہ ہوا کہہ میں دوسرے کی بی 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 ہوں جب آپ میرے شوہر نہیں ہیں آپ کے ساتھ ایک اور آدمی ہے جو میرا شوہر ہے وہ آپ کے ساتھ شریف ہے تو اے پروردگار ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم سب آپ ہی کے غلام ہیں ہم سب آپ ہی کے غلام ہیں باپ بھی اسی کا غلام بیٹا بھی اسی کا غلام چھوٹا بڑا بادشاہ بی آیا مرز عورت نیاہ بیوی آقا غلام سب اسی کے غلام ہیں تو جھگڑائی نہیں جھگڑائی نہیں ہونا چاہیے جب اس سب کا آقا یہ کی ہے تو جھگڑا کن بات ہے جھگڑا اس وقت ہوگا ہے جب آدمی زبان سے تو نہیں کہتا اس کسی نہ کسی درجے میں وہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے غیر شعوری طور پر ہی صحیح آزاد کر لیتا ہے سب بڑا اسی جو مجھے ہیں جب سب یہ کی کہ غلام ہیں تو جھگڑا کن بات کا یہ اشارہ یعنی اس میں ایک لطیف اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی غلامی اور بندگی کو تصمیم کر کے ہی یہ امت متحد ہو سکتی ہے کوئی آدمی اللہ کے آقا ہونے میں اختلاف کرتا تو میں خدا کو آقا نہیں مانتا تبیر اختلاف پیدا ہوتا ہے عبادت کہتے ہیں ضائع درجے زندہ کے اختیار کرنے کو جیسے نماز ہے سنکو ہے سجدہ ہے یہ سب بندگی کی شکلیں ہیں اسی طرح دواق ہے اسی طرح نظر و نیاز ہے قربانی ہے یہ تمام اللہ ہی کے لئے ہیں قربانی ہے وَدِیَا سَنَسْتَعِينَ وَعَلَمْ تِعِدِهِ ہم تلحی سے مدد مانتے ہیں یہاں بھی مقبول کو مقدم کر کے یہ ترجمہ پیدا کیا گیا اور کلام میں حسر پیدا کیا گیا کہ ہم آپ ہی سے مدد مانتے ہیں گزشتہ جمعہ ہی تفصیل مکمل ہوئی تھی یہ تو یہ ہے کہ کسی سے پانی مانگا جائے کہ بھے پانی کلا دو یہ بھی مانگنا ہے اور کسی سے کہا جا بھے کھانا کلا دو یہ بھی مانگنا ہے اور کسی سے آدمی کہتا بھے مجھے ذہا کر اس لے دو وہ بھی مانگنا ہے یہ مانگنا مراد نہیں کسی آدمی کو انسان کو کسی مخلوق کو حاجت روان سمجھ کر کے ہاتھ پھیلانا مشکل قطاع سمجھ کر کے ہاتھ پھیلانا کہ میری یہ ضرورت پوری کر دیجئے مجھ پر مصیبت آ پڑی ہے آپ اس مصیبت کو دور کر دیجئے یہ کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کسی کو حاجت روان سمجھ کر کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کہ مجھے نفع پہنچا دیجئے کلا مسئلے میں یہ مجھے مشکلہ پڑی ہے دور کر دیجئے حاجت روان مشکل قشاہ ہونے کی حیثیت سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا سمجھ کر دیجئے باقی قرب مانگنا اس میں داخل نہیں کسی سے پانی مانگنا کھانا مانگنا وہ تو راز جنی ہوتا رہے گا اور اسی طرح وسیلہ بھی اس میں داخل نہیں ایک آدمی مانگتا تو اللہ ہی سے ہے لیکن انبیاء کو اور اولیاء اللہ کو وسیلہ بناتا ہے کہ یہ تیرے مقبول بندے ہیں ان کی برکت سے میری دعا قبول فرما دیجئے یہ بھی اس میں داخل نہیں انبیاء کا اور اولیاء کا وسیلہ پھلا جا سکتا ہے ان سے جہرک مانگا نہیں جا سکتا کہ خاجہ مجھے بچہ دے لیتی ہے جب یہاں اس دربار میں انبیاء تک بے بس ہیں حضرت زخریہ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ پہلایا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کہ خود جلیز القبر اولوالعظم پیغمبر ان کے ساتھ ساتھ انبیاء کے جدے امجد ہیں انہوں نے بیٹا اللہ سے مانا اور ایک نبی نے کہا ربی حبلی من الزالحی جب انبیاء بھی اسی سے مانگتے ہیں تو اولیاء کا دورہ عجرت بھی نہیں ہے ولایت تو بہت بہت کا درجہ ہے خدا کے بعد سب سے زیادہ مقدس مخلوق جروع سمین پر انبیاء دی ہے سب سے عالی درجہ قرب کے وہ انبیاء پائے گئے اس کے بعد صحابہ کا درجہ اس کے بعد اولیاء اللہ کا درجہ کا ہے جب انبیاء کا ہی یہ کیے صورت جہال قرآن کریم جگہ جگہ نقل کر رہا ہے تو اولیاء کا چاپوشہ ہے تو یہ کہنا ہے کہ خاجہ میری علام ضرورت سے پوری کر دیجئے اور میری مصیبت آپ پڑی ہے اب اس مصیبت کو ہٹا دیجئے گیرد اس طرح خدا سے مانگا جاتا ہے اولیاء اللہ اور اس کے ان کے قبروں پر جا کر کے لوگ حاجتیں مانگیں اپنی مصیبتوں کو دور ہونے کی مریاض کرتے ہیں وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں جب جنازہ سامنا رکھا ہوا تھا اس وقت بھی چھپنے لے دیا تھا زیدہ نماز جنازہ میں آزان نہیں احقامت نہیں رکوع نہیں سجدہ نہیں کھڑے کھڑے تکبیر پہو دو ہی پرد ہیں نماز جنازہ ایک کھڑا ہونا اور دوسرا تکبیرات کا پہنا سنا کا پڑنا ضرور شریف کا پڑنا اور پھر آخیر میں دعا کا پڑنا یہ تمام مصمون ہیں ان کے پڑے بغیر بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہیں نماز جنازہ میں دو ہی پرد ہیں یہ کھڑا ہونا اور دوسرا تکبیرات کا پڑنا کہ مئیس سامنے رکھیں ہی پیم اس وقت بھی چھپنے نہیں دیا اور جب کئی گرز زمین کے اندر چلی گئے تو اب تلزے ہوئی یہ ناجائز اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی توہید ہے کہ انسان اپنے ہی جیسے ایک بیبس مخلوط کے سامنے جا کر کہ یقین تیمہ کھٹے پہ انسانیت کی توہید نہیں دور کیا ہے اور جو خبروں میں آرام کر رہے ہیں ان کو بھی شرم آتی ہوگی کہ اتنی بڑی ساکت والے خدا کو رکھتے ہوئے ہمجھے اس کی بیبس مخلوط کے سامنے ہاتھ میں لائے جا رہا ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سعادت مند تعلیم این کی ان کے آساتذہ کے موجودی میں تعلیم کی جاتی ہے جو ویسا سوچ میں لگتے ہیں کہ کیوں نہیں زمین کھٹ جاتے اور ہم اندر کے لے گا ہے اس لیے کہ انہی کے سامنے ان کا بچپا نہ گھتا ہے انہی کے سامنے وہ پھلے بڑے ہیں انہوں نے جو کچھ ہے وہ انہی کا دیا ہوا ہے اب اساتذہ کے سامنے سعادت اور شریف تعلیم کی تعلیم کی جاتی ہے تو وہ شرم سکڑ جاتا ہے جنہی میں اللہ کے قدرات کو کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں وہی لوگ اس سسم کے غلوم میں مختلا ہو جائے ہیں بعض لوگ اللہ کے سامنے مانگتے ہیں اللہ سے جب بار بار مانگنے کے باوردون کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو آپ اولیاز کی فکروں پر رکھ کرنے لگتے ہیں جب ضرورت پوری ہو تب بھی یہی سے مانگنا ہے جب پوری نہ ہو تب بھی یہی سے مانگنا اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے ہاتھ پھیلانے کے لئے اور یہ ماسہ ٹیٹنے کے لئے اس سے زیادہ جو ہے وہ قابل احترام اس سے زیادہ جو ہے وہ قابل احترام کوئی دربار نہیں ہے ہمارے رشتہ داروں میں ایک بچی بیمار ہو گئی پیدا ہی معذور ہوئی کئی لاکھ روپے تقریباً پچیس تیس لاکھ روپے جاکٹروں کے حوالے کرنے کے بعد ان کو یہ خیال ہوا کہ کسی درگاہ پر جاتر کے اس بچی کی شفاہ کے لئے دعا ماننی چاہتے ہیں تو مجھے اس سے لاوی تو میں نے کہا کہ علاج بھی کراہی ہے دعا بھی کی گئی ہے صدقہ بھی کی گئی ہے اس لئے کہ جب بادنی کسی مصیبت میں مقتلع ہوتا ہے جو تین چیزوں کا ہوتیم دیا گیا ہے بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے دعا کریں پھر صدقہ کریں پھر علاج کریں تین باتوں کا ہوتیم دیا گیا ہے تو میں نے کہا کہ آپ بھی دعا کی لئے اور صدقہ کی لئے اور علاج بھی کرائیے لیکن اللہ تعالیٰ نے توحید کا جو جسمہ عطا فرمایا ہے اسے اس گزلہ اور میلانہ کیلئے کہ یہ بچی نہیں ایسے کروڑ بچی ہے اس کی توحید پر قربان کیا جا کرتا ہے اس بچی کی جان بچانے کیلئے اس اس شرک کی آنفال میں مقتلع بنا وہ اللہ کے فیصلوں سے ٹکڑانا ہے ہم تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں وہ چاہے معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو ہم تیرے ہی سامنہ ہاتھ پہ لاتے ہیں بعض لوگ چھوٹے مسئلے کو کہ تعلق سے یوں سوچتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ چھوٹا ہے اس میں اللہ سے مانگنے کی کیا جب ہوئے ہیں خضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں پیدا ہونے والے اسی قسم کے خرجانات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اگر چپل کا تسمہ بھی چھوٹ جائے پٹی تو وہ کی اللہ سے کھو اور پھر آپ کی غلامی بھی آپ کی مدد کے بغیر مکمل نہیں آپ کی مدد کے بغیر آپ کی غلامی کا جو منصب ہے وہ اس وقت میں پورا نہیں اتر سکتا آپ کی مدد شامل حال رہی تو ہو سکتا ہے کہ موت تک میں آپ کی غلامی میں ثابت قدم رہے ہیں کتنی حالات آتے ہیں موت کا کبھی باپ کے طرف سے کبھی ماں کے طرف سے کبھی رشتے داروں کے طرف سے ہم عبادت بھی آپی کی کریں گے اور مدد بھی ہم آپی سے مانیں گے لوگ ذاروں خدا بنا رکھے ہیں کسی کا خدا اس کا دکان ہے برادری silhouette اس کا خدا ہے عزت کسی کا خدا ہے نقص کسی کا خدا ہے تمام نقص نقص کی عبادت نہیں کرتے شیطان کی عبادت نہیں کرتے انبیاء اور اولیاء کی عبادت نہیں کرتے اتات انبیاء کی عبادت نہیں غلامی ہے کہ سورج کی پوجا نہیں کرتے جان کی پوجا نہیں کرتے تیری کی پوجا کرتے بتوں کو نہیں پوجتے جتنی عظمت تیری ہے اتنی عظمت ہمارے دن میں کسی کی نہیں ہے جتنی محبت اور تیری ہے اتنی کسی کی نہیں ہے یہ مطلب ہے غلامی کا آگے کہتے ہیں اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْطَقِيمِ اِحْدِنَ السِّرَاطِ مُسْطَقِيمِ کی طرف رہبری عطا فرمات بڑی جامعہ ہوا ہے بڑی اہم اور جامعہ ہوا ہے ہدایت کہتے ہیں مہربانی سے منزل مقصود کا پہنچا دیتا ہدایت کہتے ہیں منزل محربانی سے منزل مقصود تک پہنچا دیتا اسے کہتے ہیں ہدایت دروی زبان میں اس کے کئی درجے ہدایت کے دو مطلباتیں کہ ایک دور اس طرح دور کھڑے ہو کر بتا دینا ہے یہ دکھو یہ مکہ مسجد ہے اب جلے گئے اور یہ یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کر مکہ مسجد مقصود تک پہنچا دینا ہے ہدایت کے دونوں مطلبات ہیں یہ دو صرف ایک دور سے بتا دینا ایک ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا ان دونوں ہدایت تو انکو مانگا بیا ہے اسی لئے عبدالقادر صاحب دہلی حضرت شاہ علی اللہ صاحب ورمات اللہ علیہ کے صاحب زادے ہیں ان کے بارے میں محدود یہ ہے کہ اگر قرآن قرآن میں نازل ہوتا تو عبدالقادر صاحب دہلی یہ لبان میں نازل ہوتا اتنی میادی ہوئی کہہ اللہ سراتِ مستقین پر چلائیے بتائیے نہیں ہاتھ پکڑ کر سراتِ مستقین پر چلا دیئے اور ہم سب ادایت کے موتاج ہیں اور یہ حکم نہیں ہے درخواست ہے عربی میں حکم اور درخواست دونوں کیلئے یہی لذہ استعمال ہوتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے حکم میں تو بڑا اپنے چھوٹے کو حکم کرتا ہے لیکن تو چھوٹا ہوتا ہے وہ تلخواست کرتا ہے کم نہیں گزارش کرتا ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم سب سراتِ مستقین کی بھلک مانگتے ہیں آگتے ہیں اسی جہاں راستے پر چلا دیئے اس میں انبیاء بھی آگئے اعودیاء بھی آگئے سب آگئے ایک تو یہ بتا دیئے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تاکہ اس کا علم آگے اور دوسرا جب معلوم ہو جائے تو عمل کی توقف بھی عطا فرمائی پہلے یہ بتا دیئے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور جب معلوم ہو جائے کہ صحیح کیا غلط کیا حلال کیا حرام کیا حق کیا باطل کا جب معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے یہ اس کے بعد کی ہدایت عطا جائے ان کو علمی ہی نہیں ہے اس لیے کہ جب علمی نہیں ہوتا تو اسے کیا بتاتے لے کہ صحیح کیا غلط کیا گویا اس نے علم کی بھی مانگی دیئے جب سے پہلے یہ بتا دیئے کہ صحیح کیا غلط کیا ہاں جب علم آ گیا لیکن صرف علم نجات کیلئے کافی نہیں ہے جب تک علم کے مطابق عمل نہ ہو تو عمل کی توفیق بتا فرمائی ہے اچھا چلیے اب علم بھی آ گیا اب تک تو علم نہیں تھا اب علم آ گیا اب علم پر عمل کی توفیق بھی ہو گئی لیکن اے اللہ اس توفیق پر ثابت ختمی عطا فرمائی ہے انبیاء کو علم بھی ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کو علم بھی ہوتا ہے اور علم کے مطابق ان کا عمل بھی ہوتا ہے انبیاء اور اولیاء اس بات کی ہدایت مانتے ہیں کہ جو آپ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پر ثابت ختمی عطا فرمائی ہے موت تک کہیں جگمدہ نہ جاؤ اس لیے کہ اعتبار خاکنے کا ہے موت کے آخری سانس تک آپ اپنے فرض و قرم سے مجھے تھانے رکھئے ایک بات چوتھی بات یہ فرمائی ہے علماء نے ہدایت کے کروڑوں درجے ہیں ہدایت کے کروڑوں درجے ہیں ایک قادمی کو علم بھی ہے عمل کی توفیق بھی ہے ثابت قادمی بھی ہے ہر دن اس پر ہدایت کے نئے دروازے کھنے ہیں اس لیے کہ ہدایت کے کروڑوں درجے ہیں اس لیے نبی بھی ہدایت کی درخواق سے مستقلی نہیں ہو سکتا جب نبی ہی مستقلی نہیں ہو سکتا تو علیاء اللہ بذر یا اولا مستقلی نہیں ہو سکتا ہر یہ کہتے بار سے ہدایت کا لفت کروڑوں دیئے تو ہدایت عطا فرمائیے سرات مستقین پر چلا جیئے آگے فرماتے ہیں سرات اللہ ان لوگوں کے راشتے پر جن پر آپ نے انعام کرمایا ہے سرات اللہ ان لوگوں کے راشتے پر جن پر آپ نے انعام کرمایا ہے ان لوگوں کے راشتے پر چلا جئے جن پر آپ نے انعام کرمایا ہے وہ کون لوگ ہیں قرآن کریم نے یہ دوسری جگہ اس کی تفصیل فرمائی ہے کہہ دیکھے منن ندیل انبیاء کا گروہ ہے جن پر ہم نے انعام کرمایا ہے انہیں دینی انعام دنیا بھی نہیں دنیا بھی انعامات تو قارون کو بھی اللہ نے دیئے فراؤن کو بھی اللہ نے دیئے با غیر معمولی بادشاہت عطا فرما رکھی تھی حامان کو وزارت عطا کر رکھی تھی کے علاوہ بھی بے شمار سرمایہ دار اسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے غیر معمولی دولت عطا فرما رکھی تھی لیکن یہ انعام سے مراجدینی انعام جن پر اللہ نے انعام فرمایا سب سے پہلا گروہ سب سے پہلا گروہ وہ انبیاء کا ہے جن پر اللہ کی طرف سے وہی ناظر ہوتی ہے آخر نبی امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات پاورکت ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ کتاب آخری کتاب ہے ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ امت آخری امت ہے یہ صلیت آخری صلیت ہے لیکن انبیاء کے حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان دیا اور بیسر انبیاء کی واقعات اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ قبارت سے ان کے حالات کو بیان کرنے کا اتمام فرمایا اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا لیکن انبیاء کے حالات قرآن کریم میں اور احادی سے پاک میں بیان کر دیئے گئے ہیں ان کو دیکھ کر آدمی اسے رہبر ہی حاصل کرے ان کے راستے پر چلے ان کا راستہ توحید کا راستہ ہے من النبیہی اس کو بدلے کل کہتے ہیں یعنی سراتِ مصرقیم سے مراد انہی لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ نے دینی انعام فرمایا میں قاجی فوز کرتا ہے کہ حضرت اس بات کی کیا علامت ہے کہ مجھے سراتِ مصرقیم کی رہبری دیجی بھی ہے اس کی کیا علامت ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ انبیاء صدیقیم شہدان صالحین کے راستے پر چل رہا ہو اور اس بات کی علامت ہے کہ اس کو سراتِ مصرقیم کی رہبری آتا دی گئی ہے من النبیہی اس کے آپ چونکہ انبیاء تو قیامت تک نہیں رہیں گے اس لیے اس کے بعد دین ایسے دیروہ اور طبقات کا حوالہ دیا گیا جو قیامت کی صبح تک رہیں گے یہ تو صدیقین کا حوالہ دیا گیا ہے اس لیے کہ سراتِ قیامت کی صبح تک ایک غیب بک ہے یہ مکمل نظام حیات ہے یہ صدیقین کا تفقہ ہے یہ خیامت تک رہے گا اس کے نبوات کا دروہ دا بند ہوا ہے صدیقین کا دروہ دا بند نہیں ہوا شہدہ وہ اللہ کے بات کی گواہی دینے والے ہیں یہاں تک کہ اگر موقع جان دینے کا ہو تو وہ جان بھی عطا کی نام پر سرگان کر دیتے ہیں شہدہ اے دیتا استالین وہ لوگ جو نیک ہیں ان کی طبیعت میں سلامتی ہے جو قرآن و حضیث پر اس تقامت کے ساتھ عمل پیرا ہیں ان تین طبقات وہ قرآن نے حوالہ دیا ہے ان کے راستے پر ان کے راستے کی رہبری دیجئے وہ اشارہ دیا گیا کہ ان کے راستے پر جو چلے گا وہیں سراتِ مصطفیم تک پہنچے گا ان کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور حوالہ کتابوں کا نہیں شخصیات کا دیا گیا یہ کتاب تو ہے لیکن حوالہ شخصیات کا دیا جا رہا ہے کہ سراتِ مصطفیم کے لیے کتاب دیکھ لینا کافی نہیں صدقین کے طرز زندگی کو دیکھنا بھی ضروری ہے ان کی ترازوں میں اپنے عمال کو تولو ان کے قصورتی پر اپنے عمال کو پربو شہداء اور صالحین کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور پھر اس میں ان لوگوں کا بھی خواب ہے جو لوگیں کہتے ہیں کہ کہاں اولیاء اللہ اولیاء اللہ تو ختم ہو گئے خاجہ جویری پر اولیاء کا سلزلہ ختم ہو گیا غریب النماز پر گلبرگا کے بندے نماز پر اولیاء کا سلزلہ ختم ہو گیا نہیں اولیاء کے ساتھ رہنے کا حکوم دیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ اکونو مان صادقین تو اس آیت میں اولیاء اللہ کے وجود کی طرف اشارہ دیا گیا صدقین نبوات کا دروازہ تو بند ہوا ہے لیکن صدقین اور شہداء اور صالحین کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ قیامت کی صباح تک پیٹھ دیں ان کو دیکھ دیکھ کر قرآن کریم کی آیتوں پر کیسا عمل دیا جاتا ہے اس سے دو دلیل فکڑے دیکھ بات دوسری بات اس میں اشارہ دیا گیا انبیاء ہو یا صدقین ہو شہداء ہو یا صادقین ہو کہاں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انام فرمایا ہے تو بتا چلا کہ انبیاء کی ہدایت بھی ان کی ذاتی چیز نہیں ہے وہ بھی اللہ کا انام و فضل ہے انعمتہ علیہ صدقین کا اولین نساہ صدقیات پر ہے یہ بات عام تخصیروں میں نہیں لکھی گئی ہے میں آسا رہا ہوں آپ اس لقتے کو روٹ کیجئے ہیں صدقین چار سبقات تحوالہ دیا گیا من النبیین اور صدقین مسجدائی و سالے میں جن پر دینی انعام کیا گیا اب صدقین سے اگر صدقین اکبر بھی مرازنین ہیں تو کون مرازنین ہیں ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حد کے پہاڑ پر تصریف رکھتے تھے ساتھ میں صدقین اکبر فاروخ آزم اور اسمان غنی رضی اللہ تعالی آنہوں مجمعین ساتھ تھے تو وہ حد کا پہاڑ ہلنے لگا تو حضور نے اپنے ہیڑی مارتے ہیں اسے حکم دیا کہ تو ہلتا چوتھے تیری پسٹ پر اس وقت ایک نبی ایک صدقین اور دو شہید ہیں تو اس کو صدقین سے مراد صدقین کے اکبر دو شہید سے مراد ایک عثمان غنی ان کی موت شہادت سے اور ایک فاروخ آزم جن کو قیروز رولو نے پتل دیا کہ واقعات آگے آئیں گے میں تفسید اکبر ہوں گا تو صدقین کے اکبر کی صدقین کے اکبر تو منفوس ہے اس میں لتیم اشارہ ہے شہید کے اکبر قرآن عنوان بان کر کے گمراہ صرفوں کا رد نہیں کرتا لیکن اشارہ ایسے موجود ہیں بہت غور سننے کی ضرورت ہے اشارہ ایسے موجود ہیں کہ قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے گمراہ خورتوں کے رد کا رد موجود ہے ٹھیک بزاہ یہ سب معلوم ہو رہا ہے کہ صدقین کی اس کے با کمکم دیا جارہا ہے کون صدیق ہے کون نہیں ہے اسے بحث میں جارے بغیر اتنی بات بلو خورت سے کہی جاتا ہوتی ہے کہ ان صدیقین کا اولین نصاب صدیقی اکبر شیعہ کا ایک طبقہ صدیقی اکبر تو گالی آنیتا ہے تو اس سے ان کے گمراہ ہونے کا اطارہ ملتا ہے اور بن لفظے صدیقین میں لطیب اشارہ یہ بھی ہے یہ بات بھی آپ کو عام ادوز افسیروں میں نہیں لے گی صدیق صدق سے بنا ہے جس کے معنی ہے سجا جاننے کے جو علم کی ایک پرہ ہے علم کی ایک برانچ ہے صدیق کا درجہ نبی کے بعد ہوتا ہے لیکن جس طرح نبی کا نبی کی امتیازی شان علم ہوتی ہے اسی طرح صدیق کی امتیازی شان علم ہوتی ہے امت میں سب سے اعلیٰ درجہ ان کا ہے نبی کے بعد جن کو اللہ نے علم سسلس بنایا ہے دو ختم کی اعویٰ اللہ کے گروہ ولی یہ بھی ہے ولی یہ بھی ہے لیکن یہ پر علمی شان غالی رہے تو نبی کے بعد ہوتی درجہ اور باقی ملایت کے درجے اس ولی کے تابعے ہیں اس لئے شہدہ اور صالحین کو صدیق ان کے بعد ذکر کیا گیا عمل میں دونوں میں کمو بیشی ہو سکتی ہے لیکن جو صدیق ہوتا ہے اس کی علمی شان اور ان کو شریعت کے عقامات پر اتنا شرح صدر ہوتا ہے جیسا نبی کو ہوتا ہے لبوت کا فرق ہوتا صدیق اور نبی میں وہ ایک اہمی چیز ہے وہ کوئی اپنی محنت و مجاہد حاصل کرنے والی نہیں آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض اولیاء اللہ وہ ہیں جو رات دن قرآن و حدیث کے پڑھنے ایسے ہی لوگوں کی استعداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے قرآن کیا حدیث کیا جائز کیا حرام کیا حلال کیا ودا کیا شرق کیا قبر کیا حق کیا باطل کیا اس کو پتا ہی نہیں ہے ان کی کیا اسے بات کی جائے جو عمل میں اس سے بڑا ہوا ہو جو راج قرآن حدیث کی مضاورت میں لگا ہوا ہے صدیقین میں نبی کے بات دوسرے نمبر پر صدیقین کو لانے سے یہی بات معلوم ہوئی ہے دوسرا قیامت تک جو بھی شہید ہوں گے اللہ کی راہ میں کون شہید ہوگا جس قائم وہ شہید جس کا علم صدیقین کے تابع ہو جو صدیقین کے جدر سے ہٹا ہوا ہو وہ متبر نہیں اور صدیق نبی کے جدر سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا حضور کی کامل اس جبعہ کرنی ہی کہ اجیسے صدیقین کا مقام ملات ہے نبی اور صدیق دول کی صدیق اکبر کے چہرے سے ترز زندگی سے اتنی بات عام لوگ بھی سمجھتے تھے کہ اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو حضور کے بات صدیقین چلتا سلسلہ نبی حال 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 جسے لوگوں کو چھو ہوتا تھا تو ان کے بارے میں کلیر کرنے کی ضرور تھی خلجانی نہیں تا حوام کو بھی حوام کو بھی سمجھ سمجھ آتا تھا کہ ان کے چہرے میں ترز زندگی میں راج دن میں نبوز کیسے نمائی علامت مجھ تو نبی اور صدیق کی راہ کی ہوتی بس اتنا ہوتا کہ نبی ہمیشہ نہیں رہتا اور صدیقین کا طبقہ قیامت کی صبح تر اگر کون کون شہید ہوں قیامت تک جس کا حوالہ دیا ہے قرآن میں کہ شہید وں کے راست پر چلا لیکن اتنی بات آپ مانیے کہ حضور نے خود اپنے زبان مبارک پہ اس بات کی گوانی تھی کہ یہ بھی شہید ہے فادو کے عظم بھی اور عثمان غلی بھی شہید شہدہ کا اولین مصداق اگر فادو کے عظم اور عثمان غلی اور حضرت علی نے تور کو نہیں اس کے ان لوگوں کا رس نکل جو لوگ اس کے حدیث تو اس کے علاوہ ہیں قرآن سے نہیں اشارے پائے جا رہی ہے آرز کرنا چاہا رف سادو کے آزم بھی نیت نیت اور کون نیت ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ نبی ہوتا عثمان غلی اگر نیت نیت اور کون نیت ان کے بارے میں حضور جنت ہونے کی بشارہ ارشاد فرمائی اگر نیت لوگوں میں حضرت عجیق بھی شہداء و صالحین میں تینوں چاروں کے چاروں خلفہ آجاتے ہیں اب جو حضرت عمر کو گالیاں لے گا حضرت عمر کو بازوں بیدہ سکھیں کتی ترائی کی بیس لکت بیدہ سے عمر ہی سوہ سو سال بعد پیدا ہونے والے علماء حضرت عمر کے غلام کے غلام کے غلام حضرت عمر کے غلام کے غلام کے غلام ان کو آپ کروہ دے کر بیدہ پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں وہ امام اچھ ہو سکتے ہیں خطابت پر اس سے پار دے سکتے ہیں وہ مجرے سے ریتائی کر سکتے ہیں لیکن کسی بیدہ پر اس کو راج ہی نہیں کر یہ حضرت عمر کے غلام کے غلام کا حال ہے تو حضرت عمر کو بیدہ کہتے ہو کیا میرے سے بھی زیادہ حضرت عمر دے میں رکھتے ہیں تو با با جو طبقہ حضرت عمر کو بیدہ تھی کہتا ہے صحابہ کو جو تفقہ عبیدہ تھی کہتا ہے وہ بل اس کے با گمرا ہے ایک اور بات نہیں کروں آپ کو منافق کے علاوہ کوئی آدمی برائی کا حکم نہیں کر سکتا برائی کا حکم نہیں کر سکتا برائی کا حکم تو منافق ہی کر سکتا ہے ٹھیک ہے کبیس رکھت درائی کا حکم حضرت عمر نے دیا ہے اگر وہ برائی ہے بیدہ ہے بیدہ سکتا بڑی برائی ہے شرک کے بعد سکتا بڑا بنا بیدہ ہے اسی لیے بیدہ کی کو توبہ کی توفیز بھی نہیں ہوگئی لیکن وہ بیدہ تو بنا بھی نہیں تمام سکتا بیدہ سکتے بڑی برائی ہے اور برائی کا حکم منافق ہی دے سکتا ہے اور حضور کا ادنا سے ادنا صحابی بھی منافق نہیں حضور کا ادنا سے ادنا صحابی بھی منافق نہیں ایسا تو ہوا ہے تاریخ میں کہ لیکن کسی صحابی نے گناہ کا حکم دیا ہوا یہ نظیر نے پیس کر سکتے آئی اور بیس رکعت ترائی کا حکم دیا ہے اور برائی کا حکم صرف منافق دے سکتا ہے اور حضور کا ادنا سے ادنا صحابی بھی منافق دی ہے پھر حضرت عثمان والی کو کہتے ہیں جو دوسری آزان پہلی آزان دی جاتی ہے جمعہ کے دن دوسری آزان کے نمبر کے خرید دی جاتی ہو تو کیونکہ زمانے سے ہے یہ جو آزان مسجد کے باہر دی جاتی ہے ساڑھے بارہ بجے وہ حضرت عثمان کی جاری پر جاری لوگ کہتے ہیں کہ یہ عثمان جو جمعات بڑھا پورے حلقے کے لوگوں بجور کر میرا مستقل مقال آئے میں آج دل دل پیش کیا ہے اب میں نہیں کہا دوسر ہوگی بات حضرت علی بھی کہی امت کے ابن بلجی نے ان کو قتل کیا تھا سراط اللہ نعنمت علیہ ہم بات واضح ہوگی اللہ ان لوگوں کے راستے پر جلائیے کن پر آپ نے انعام فرمایا کن کن پر انعام فرمایا اس کی بات آدی سزخیل کے انبیاء کے شہدہ کے صالحیل کے راستے پر جلائیے اور صحابہ کی جماعت بھی اگر نیک نہیں ہے من حیث تب کا پوری جماعت کے حصیت سے صحابہ کی جماعت قرآن 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 نے جس کی تعریف کی ہے اللہ اللہ بی اصحابی حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے درو میرے بعد ان کو حضر ملامت نہ بنانا اور فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں میری محبت ہے جو ان سے مغضو عداوت رکھتا ہے جس کا دل ان کے تعلق سے صحابہ کے تعلق سے جن کی آنکھوں نے امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی دل آئی ہے وہ ایک سیکنڈ ازاد یہ سیکنڈ یہ منٹ نہیں سات سیکنڈ کا ایک منٹ ہو رہا ہے یہ سیکنڈ جس قیامت پیدا ہونے والے اولیاء اللہ غور خطوع عبدال پوری سنیا امام آزم ابو حنیفہ سے بھر جائے امام شافعی امام احمد امام نصید ماجہ امام بخاری امام مسلم خاجہ اجمینی خاجہ نظام الدین اولیاء خاجہ غیس دراست پوری دنیا بھر جائے تو ادنا سے ادنا صحابی جو یہ سیکنڈ کا صحابی ہے اس کے بدن کے بال کے برابر بگی یہ مقام صحابہ مردو عبدالقاض جیدانی سے کسی نے پوچھا کہ امیر مالیاء رضی اللہ تعالی عنہ وہ افضل ہیں یا عمر عبدالعزیز افضل ہیں تو عمر عبدالعز صحابی ہیں صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صحابی تھا اور تعالی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی دیدار کی عمر عبدالعز صحابی ہیں اور حضرت عمیر مالیاء صحابی ہیں کسی نے پوچھا عمیر مالیاء افضل ہیں یا عمر عبدال عزیز افضل ہیں فرما امیان کیا بات کرتے دھول عمر عبدال عزیز دھول کو دھول یہ مقام ہے جنبول نے واقعہ پیش آیا میرے اسطاز نے براہ راس ملے سمائے امیر مؤمنین افضل حدیث شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ انتقان و حریم میں یہ ان کی ہی قوم میں پیش آیا وہ ایک شیعہ تھا وہ اپنے جوتوں پر صدیر خیاض اور فارو خیاض کا نام لکھ کر پہنے تھا وہ حجامت بنانے کے لیے ایک سنی مسلمان کے پاس جایا کرتا تھا سنی مسلمان دل دل میں سکتا تھا اس کے سمجھنے ہی نہیں یاد آگے اس نے کیسا سمجھا جائے جائے مرتبہ سے خیال پیدا ہوا اس نے فیصلہ کر لیا اس کا کام تمام کر دینا چاہیے تو اس نے وہ حجام کے پاس تو ہر آدمی تابع بننا پڑتا ہے اونڈی اٹھانا پڑتا جکھاؤ اٹھانا پڑتا یہاں کے بال نکال کام تمام کر دیا خط اس کے بعد دکان چھوڑ کر کے باہر جا کر کے مجھلیس میں لیٹا تو رات میں امام الانبیاء اندر سرور قولیل کی زیارت ہوئی انہیں فرمائے کہ بھئی پر اچان کیوں ہوتے ہو جاؤ اور جا کر کہ تم حضی معمول اپنی دکان بیٹھو اگر پولیس آئے تو ان سے کہو کہ میں نے کسی انسان کا نہیں میں ایک خمزیر کا پتل دیا اور یقین نہیں آتا تو دکھا گا کہ وہ کہ کہنے پر واپس آیا دکان میں بیٹھا صبح پولیس آئی کہ تمہیں ہمارے قادم مار دیا ہے تو اس نے کہ میں نے تمہارے کسی آدمی کو نہیں مار رہا ہے کہ میں نے تو خنزیر کا ختل کیا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو چلیئے چل کے خبر آستان دکھاتا تو پولیس ساتھ دی یہ کوئی کہانی نہیں یہ کہانی نہیں حقیقت ہے خبر کھوئی گئی تو خبر میں انسان نہیں اس میری بات سمجھ رہے صحابہ کی آپ بات کر رہے علماء نے یہاں تک لکھا ہے علماء کی تو ہین کرنے والے قد سوئے خاتمے کا خطرہ ہے بہت بہت دور چلی صحابہ کا موضوع آئے وہ مستقل موضوع ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دل میں حضور کی عزمت و محبت ہو اور اس کا دل صحابہ کی عزمت و ویران ہو جس کے دل میں حضور کی محبت ہے لازمی طور پر اس کے دل میں صحابہ کی محبت اس کے دلوں کے جڑوں تک پہنچ ہو جو بھی گمرافر کا اکتا سب سے پہنے صحابہ کی زواق مقدسہ پر حملہ انہوں نے یہ قرآن پہنچا یا ہے ہم صحابہ کو مجروع کروگے صحابہ کو نشانہ بناوگے تو اس قرآن سے بھی اعتماد اتا ہے انہوں نے یہ قرآن پہنچا جا انہی کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے سرات اللہ سرات اولین مصداف صحابہ ہیں سیل حضور نے جب کہا کہ قیامت یہ قریب میری امت بات سہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی تو وہاں بھی حضور نے حوالہ کتاب کا نہیں دیا کہا تو پوچھا اللہ کے رسول کہ حق پر کون اور حق پر رہنے والوں کی علامت کیا فرما مان علیہ و صحابی مئی اور میرے صحابہ جس راستے پر چلے ہیں وہی راستہ حق والوں دا راستہ ہے دو راستے نہیں ہیں ایک راستہ ہے ترے خدا ہے اور کتابوں میں قرآن و حدیث میں آساب صحابہ نے بالکل آئیلی کی طرح لکھا گوا ہے غیر المغضوب علیہ ملز ظال لین صحابہ سراط اللہ انمت علیہ سب سعول مز صحابہ اور صحابہ میں بھی خلاف راستی دین غیر المغضوب علیہ و لف ظال بہت 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 دو میرٹ میں ہو جائے گا کیا وقت ہو گیا ارادت اجازت یہ ہے ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ پر غصہ نازل ہوا اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے عموما ریواتوں میں آتا ہے المغضوب علیہ سے مراد یہود ہیں یہود ہیں والا زالدین سے مراد نسارہ ہیں عیسی لو ہدایت کے راستے سے آدمی دو وجہ سے ہٹھتا ہے یا تو حق راستے کے حق کے اطلاز کرنے میں اس نے کوتا ہی تھی اس کی وجہ سے راہ راستے بھٹک گیا ایک یہ وجہ ہوتی ہے دوسرا معلوم تو ہے یہ حق ہے معلوم ہونے ہونے معلوم ہونے کے با حق بات پر انہ یہ ہے اور راستے بیماری ہے ملانا میں آگے عرض کروں گا جب آیت آئے گی حسد ایسی اتنی بری اتنا بڑا مر گئے حسد تکبر کی کوک سے جنم لیتا ہے حسد کی بیماری تکبر کی کوک سے جنم لیتی ہے اور حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی نبوت کا انکار کر سکتا ہے جب نبوت کا ہی انکار کر سکتا ہے ایک آدمی حسد میں آ کر کے تو کسی آدمی کے ان کا انکار کرنے میں کتنی دیر لگے گی کسی کی ولایت کا انکار کرنے میں کتنی دیر لگے گی آپ سمجھیں میری بات کے نزاکت کو یہودیوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ آپ صزیقین اوپر جن تفقات کا حوالہ دیا گیا ان کی عصبہ میں کوتا ہی نہ کرو ان کی عقیدت محبت حضبت میں کوتا ہی نہ کرو جو درجہ ان کو ہیں ان کو وہ درجہ دو ہاں لیکن حد سے آگے نہ بڑو اس لیے نصارہ کا حوالہ دیا گیا کہ نصارہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا خدا کے بندے کو مخلوق کو خدا کے صف میں لاکر کے کھڑا کر دیا ایسا دینا کرنا ان کا جو درجہ ہے ان کا وہ حق دینا لیکن ان کو ان کے درجے سے گھٹانا جی نہیں اعتدال پر باقی رہنا یہ غیر المغضوبی علیہم ولا الزار لین ہماری اقیم مسئبت ہے یہودیوں کو ہم گالیاں تو دیتے ہیں یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں عیسائیوں کو گالیاں دیتے ہیں لیکن محبت یہودیوں کے طرف زندگی سے ہی ہے عجیم متعزاد بات سے ہی ہے ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ ایک آدمی کے دن میں ایک آدمی کے تعلق سے دشمنی ہو اور پھر وہ ان کی درجے زندگی کو اپنا ہے تو ہو سکتا ہے ہمیشہ آدمی اپنی دوستوں کی درجے زندگی کو اپناتا ہے تو آپ غور کر لو گالیاں تو یہودیوں کو دیں گے لیکن درجے زندگی یہودیوں کا کھانا پینا عیسائیوں کے طرف پر شادی بیا کاروبا چہرہ لبان بے پردگی صرف یہودیوں کے اور عیسائیوں کے طریقے پر یہ یہودیوں اور عیسائیوں بھی دل میں عظمت ہونے کی بات ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے اس لئے اس کی جڑے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اختلاف آت کا زمانہ نہیں ہے یہ اختلاف نہیں تو کیا ہے نبی نے اس سے پہلی صورت میں اختلاف کی بنیاد کو قائم کر دیا ہے ہریت سے سمجھوٹا نہیں ہے ہر اختلاف اچھی بات نہیں ہے اور ہر آدمی کے ساتھ ہاتھ ملا لینا اچھی بات نہیں ورنہ تو عیسائی بھی ہمارے ہیں بھئی اسطلاف مت کرو یہودی بھی ہمارے ہیں شیعہ بھی ہمارے مہدوی بھی ہمارے ہیں بھی کسی سے اختلاف ہی نہیں قرآن جلا کے چھوڑ دو حق و باطن کو بیان کرنے کی ہی ضرورت نہیں قرآن کو جلا دو حدیث کے زخیروں کو جلا دو باقی کیا رہ جائے گا جب سب یہ سب کا تریفہ یہ کی ہے سب ٹھیک ہے تو کیسے ہو چلے گا کام ایسا نہیں چلتا کام غیر المغضوب علیہ مول الظالم آخر میں آمین بھی ہے آمین جو ہے یہ آمین خرآن کریم میں نہیں ہے ملت چپا جب حضور کو جبرین نے آکر کیا سورة صلحی آخر میں آمین بھی کہا حضور سے کہا کہ آپ بھی آمین کہیے حضور نے آمین کہا یہ قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن اس کا پڑنا مسنون ہے مستان ہے اس دور سے پڑنا بھی بعض روایتوں میں آیا ہے آہستہ پڑنے کی روایت بھی حضرت عبداللہ نے مغفل حضرت یانس کی لیکن افضل آہستہ پڑنا اس لیے کہ آمین کے دعا ہونے میں اختلاف نہیں ہے یہ ہے سمجھنے کا اور دعا کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے حضور ربکم تظرہن و خطیہ دعا آہستہ اور گل بڑا کریں تمہیں تمہارا پروردگاہ ہے ایک بار اس پر صورت کو ختم کرنا مسنون ہے اور حدیث میں آتا ہے من وافق تامینو تامین الملائکہ گفرالہو ما تقدم منزم بھی فرما کہ جو آدمی امام کی پیچھے پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے اور جب امام ولزالل کہتا ہے آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ایک زیادہ فرشتوں کی رسکی آمین مل گئی امام ولزالل کہنے ہیں کہ فوراں گا اس میں بھی آمین کہی فوراں ہی فرشتے بھی کہتے ہیں دونوں میں اتحاد ہو گیا دونوں کی آمین میں تو کہتے ہیں غفرالہو ما تقدم منزم بھی آمین کہنے والے آمین امام بھی کہے گا مکتدی بھی کہنے گا تو اس کے ماضی کے تمام چھوٹے گناہ حکم آف کر دی یہ صورت کا مختصر پس منظر ہے جتنا ہو سکا ہے میں ناکہ ایک بات پھر بات چھوٹی ایزن سراط المستقیم میں اب دینی معاملات میں بھی مدد ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح دنیای معاملات میں بھی آدمی کو رہبری کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور بڑے معاملات میں تو ہوتی ہی نہیں ہے چھوٹے معاملات میں بھی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے بعض مرتبہ آدمی چھوٹا کام سمجھ کر رہبری مانگتا ہی نہیں نظر انداز کر دیتا ہے تو سوکرے کھاتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جتنا سراط المستقیم یہ پوری کا پورا سور فاتحہ پوری کی پوری دعا ہے اسی لئے اس کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینی تا ہی اس سہزار کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آگے اس کے بعد سور بخرا شروع ہو رہا ہے اس کے بعد سور بخرا شروع ہو رہا ہے اس میں ہدایت کی دعا مانگی جائی ہے اور پورے قرآن قریم میں جو ہے اسی ہدایت کی تفصیل کی رہی ہے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے گمراہی کا راستہ کیا ہے ہدایت والوں کا کیا طریقہ ہے گمراہ لوگوں کا کیا طور طریقہ ہے وہ پورے قرآن قریم میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم بحمدکا و ملحظو اللہ علیہ اللہ سبحان اللہ و بحمد Edit موسیقی